پیٹرول اور ڈالر کی قیمتوں میں ایک بار پھر کچھ کمی واقع ہوئی ہے اور اس بار تو مزید کمی کے امکانات کی بات بھی ہو رہی ہے لیکن ایسا اتار چڑھاؤ تو گزشتہ پانچ برسوں سے بار بار دیکھنے میں آتا رہا ہے تقریباً پچاس آٹھ روپے تو کم ہونا چاہیے تاکہ تھوڑی تھی جو عوام کی آواز نکلی ہے لیکن اس پہ اگر ہو گیا تو بڑی بات ہے پیٹرول پچاسی پینسٹھ روپے لیٹر تھا پاکستان کو چلانے والے شاید مقامی سنتی پیدادار بڑھانے پر یقین نہیں بکتے ہر نیا حکمران، قرض، زمداد، ٹیکس یا دیگر معاشی شترنج کی چالوں سے ملک چلانے کی کوشش کرتا ہے لہٰذا معیشت آئے دن مہران کا شکار رہتی ہے آمدنی کے برعقص قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے اور یوں عوام ہر نئے دن پہلے کے مقابلے میں غریب تر ہو جاتے ہیں ملک بھر میں پیٹرول، بجلی، چینی، آٹا، گھی، ڈال، چاول، مسالہ جاد، عدویات اور روز مرہ استعمال کی دیگر اشیاء کے نرخوں میں مستقل اضافے نئے عوام کی قمر توڑ ڈالی ہے لیکن جس طرح سے ابھی معاشی حالات چل رہے ہیں پاکستان کے اور دو سال اگر آپ دیکھیں تو دو سال میں مہنگائی بہت تیزی سے بڑی ہے جس رفتار سے بڑی ہیں شاید کم ہو جائے لیکن کم نہیں ہوں گی یہ لوگوں کو چاہیے عوام کو چاہیے اپنے دماغ سے بالکل نکال دیں قیمتیں بڑھتی رہیں گی کچھ عرصے تک بہت بڑھیں گی جب نوٹ چھاپ کے آپ قرضے دیتے ہیں تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے جس کی سپلائے بڑھتی ہے تو یہاں پہ پاکستانی روپیہ بہت چھپ رہا ہے آج بھی چھپ رہا ہے تو یہ اس میں کمی ہو تو پھر قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے قیمتوں میں اس مستقل اضافے کے پس منظر میں کئی عوامل کار فرما ہے ان میں عالمی مرنی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ اہم ترین ہے پاکستان درامدی تیل پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے جب عالمی سطح پر خام تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو عموماً اس کا علاقائی حالات پر بھی اثر کرتا ہے ان بیرونی اضباب کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مستقل سنتی اور پیداواری بہران سیاسی ادم استحقام اور بدمنی مستقل معاشی بدحالی کے اضباب ہیں جو زیادہ پروڈیوسرز ہیں جو بیجر پروڈیوسرز ہیں وہ اپنی پروڈکشن کم کرتے ہیں تو اس سے انٹرنیشنلی جو ہے وہ پرائز بڑھ جاتی ہے اوپیک اس میں ایک association ہے جس کا جو پروڈکشن لیولز کو بھی مینٹین کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا کردار ہے ہماری بجلی کی قیمتیں بڑھ لیں ہیں ہمارا ڈالر کا ریٹ کم ہوا ہے تھوڑا مستقم ہے آج کن لیکن جو جو کم ہوا ہے روپے کا ریٹ اس سے بہت فرق پڑا ہے عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بھی بڑھی ہے ان ساری چیزوں سے ہماری قیمتیں بڑھتی ہیں پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کا مستقل فقدان بھی ایک اہم معاملہ ہے اس صورتحال کی وجوہات اپنی نویت کے اعتبار سے انوکھی اور انتہائی دقیانوس ہی ہیں ان میں دیگر اقوام، دیگر مذاہب اور اقلیتوں سے متعلق خاص مکتبہ فکر سے تاندگ رکھنے والے نمائندوں کے عمومی رویے بنیاد پرستی اور غیر سائنسی ترجیحات قابل ذکر ہیں حکومتی اخراجات اور ٹیکس میں اضافہ بھی مہنگائی کی شرح میں بڑھاوے کا سبب بن سکتے ہیں اب سوال یہ بنتا ہے کہ قیمتوں کے بڑھتے رہنے کا یہ مستقل سلسلہ رکے گا یا نہیں مہنگائی سے تنگ عوام کو مستقبل قریب میں کسی قسم کا کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں ان سوالوں کا جواب فیلحال نہ حکمرانوں کے پاس ہے اور نہ ہی روایتی مبسرین کے پاس روہ مالی سال یعنی دوہزار ٹیس چوبیس کی پہلی سہماہی میں خاص طور پر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق اس عرصے میں چینی 35 فیصد، انڈے 16 فیصد، آٹا 11 فیصد، چاول 13 فیصد، پیاز 49 فیصد اور ٹیمارٹر 96 فیصد مہنگے ہوئے ہیں ملک میں عمومی طور پر معاشی نظام سے متعلق خلل زدہ انفلسٹرکچر، وفاق اور صوبوں کے درمیان غیر معصر ہماہنگی، عالمی مارکٹ اور پرائس کنٹرول سسٹم سے جڑے کمزور قوانین اور زخیرہ اندوزی کی انگنت اقسام کی روک تھام میں سو فیصد ناکامی جیسے معاملات میں ملک چلانے والوں کی بظاہر کوئی تلچسپی نہیں ہم نے کبھی بھی اپنی انڈسٹری کے اوپر فوکس نہیں کیا ہم نے کبھی بھی میڈن پاکستان پر کامی نہیں کیا ہم نے ایمپورٹڈ چیز کو ترجی دی اور اپنی بنائی دی چیز کو ترجی نہ دی ان کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے ترجی بدلنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ مقامی منڈی میں مقامی جو مینیفیکچرز ہیں وغیرہ ان کو دارا موقع دیادہ دینا چاہیے گزشتہ چار سے پانچ برس میں مہنگائی کی شرح میں مستقل اضافے کے سبب عوام طبقاتی صدا پر زوال کا شکار ہوئے ہیں مہنگائی پر قابو پانا اب ایک اہم ترین حدف ہے اور یہ حدف پورا کرنا مقامی سنت و پیداوار کو فروغ دیے بغیر ناممکن ہے مقامی سنت کی ترقی نا صرف اشیاء پر آنے والی لاغت میں کمی کا سبب بنتی ہے بلکہ ذر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے اور ادائیگی کی توازن میں استحقام کا موثر ذریعہ بھی ثابت ہوتی ہے جب تک لوکل انڈسٹری آگے نہیں بڑھتی وہ ملک آگے نہیں بڑھتا جو چیزیں باہر سے مگواتے ہیں ہم یہاں وہ چیزیں بنائیں پاکستان میں سنتکاری کے لیے کسی بھی طور تین یا پانچ سالہ منصوبوں سے کام نہیں چل سکتا مقامی پیداوار کے بڑھاوے کے لیے طویل المیاد منصوبہ سازی کی ضرورت ہے جبکہ ملک میں ہر منتخب حکومت کو زیادہ سے زیادہ پانچ سال کا عرصہ دستحاب ہوتا ہے اور یہ پانچ سال پورے کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں لہٰذا طویل المیاد سنتی منصوبہ سازی اور پھر ان میں حکومتوں کے تبدیلی کے باوجود تسلسل اب ملک کے اقتصادی استحقام کے لیے ناگزیر ہیں